السلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیولس نین ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رانوما شیر افضل مروت نے آج سپریم کورٹ میں وان ایٹی فور تھری آئین کے آرٹیکل کے تحت درخواست دائر کیا اور الیکشنز میں جو مبینہ دھانلی ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی کے تھرو انہوں نے اپلیکیشن پیٹیشن دائر کی ہے میرے ساتھ موجود ہے ریاض حنیف راہی جو وکیل ہے شیر افضل مروت کے بہت شکریہ ریاض حنیف راہی صاحب یہ بتائیں کہ درخواست میں کیا گراؤنڈز ہیں جی اس میں ہماری تین استعداہ ہیں مین پہلی تو یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کے مہبران کی وہ انکانسٹوشنل ہے اللیگل ہے اور اس کی فارمیشن بھی غلط ہے الیکشن کمیشن کی دوسری جو ہے ہم نے جو کمیٹی کانسٹوٹ کی تھی انکواری کے لیے خاص طور پر کمیشنر ایشو کے اوپر وہ بھی یہ خود سے نہیں کر سکتے تھے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ انڈیپینڈنٹ انکواری جو ہے نا کمیشن بنایا جائے تیسرا جو فارم فارٹی سیون ہے وہ بہت کانٹروورشل ہے اس کی بجائے جو انڈیپینڈنٹ انکواری کمیشن ہے وہ فارم فارٹی فائیو کے مطابق ریزلٹ فارمولیٹ کریں اور اس کے علاوہ فیوچر کے لیے کوئی گائیڈ لائن مقرر کی جائیں اور مینوائل جو فردہ پروسس ہے الیکشن کی بیس پر وہ روکا جائے اور جو سپریم کورٹ بہتر سمجھے پبلک انٹریسٹ کے لیے وہ آرڈر پاس کریں یہ فارمیشن جو آپ نے پوائنٹ آٹ کیا ہے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کا تو ان کے ریموول کا طریقہ کار تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے جی وہ مس کنڈکٹ کا اگر گراؤنڈ ہو تو اس کی ریموول کا طریقہ کار سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے لیکن اگر اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے تو پھر یہ کوورنٹوں کا سبجیکٹ میٹر ہے اور کوورنٹوں میں پہلے بہت سارے آئینی ججز بھی آئینی عدو سے لوگ بھی ہٹائے گئے ہیں جس میں سجاد علی شاہ چیف جسوسہ پاکستان ہٹائے گئے تھے اور وہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے پی آلڈی انیس سوٹھانویں سپریم کورٹ ایک سو اکسٹھ پیج بھی ہے اور یہ جو راولپنڈی کمیشنر کا جو معاملہ ہے وہ تو اپنے جو الزمات ان سے واپس وہ انہوں نے لے لیے ہیں بلکہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے معافی بھی مانگی ہے تو اب ان پہ کیا انکوائری آپ کروانا چاہ رہے ہیں ان پر انکوائری نہیں ہے انکوائری ان کانسٹیچونسیز کی ہے جو کانسٹیچونسیز ڈسپیوٹ ہو گئی ہے یا ڈاؤٹ میں آگئی ہے بات وہ ہمارا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے تو اب وہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری جو ہے نا ڈسپیوٹڈ کانسٹیچونسیز جس میں فارم فورٹی سیون کی اوپر ابجیکشنز ہیں وہ انکوائری کا سبجیکٹ میٹر چاہتے ہیں تو اس میں یہ جو راولپنڈی ڈیویزن کی جو سیٹے ہیں وہ بھی شامل ہیں کانسٹیچونسیز وہ بھی شامل ہیں جی جی وہ بھی شامل ہیں وہ کانٹروورسی تو ایڈریس نہیں نہ ہوئی وہ تو آپ ایک بیان کو بیس کار کے بات کر رہے ہیں نا کمیشنر صاحب کے بیان کو میرا ان سے تعلق واسطہ نہیں ہے ہم چاہیے چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کانٹروورسی اگزیسٹ کرتی ہے فارٹی سابن اور فارٹی فائیو کی وہ ریزال ہونی چاہیے بائی انڈیپینڈنٹ کمیشن اور جو الیکشن کمیشن کا اپنا منڈیٹ ہے اس کو جو ہم نے کوئیشن کیا ہے جن گراؤنڈز کے اوپر وہ بھی پبلک کے نوٹس میں ہونا چاہیے کیونکہ ایک میمبر کے پیسے ہیں وہ ریٹائر جاج ہیں ان کی دو سال کے مدت ریٹائرمنٹ کے بعد پوری ہونی چاہیے تھی آرٹیکل دو سو سات دو ہے جس میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کا جاج ریٹائر ہونے کے دو سال بعد تک انتظار کرے گا اس وقت تا کوئی اور آفس نہیں اولڈ کر سکتا مگر انہوں نے بہت سارے فیصلوں میں کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کی ہیں فارمیشن غلط ہوئی ہے اسی طرح سے جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی ریٹائر بیورو کریٹ ہیں وہ فیڈل سیکٹری ریلوے تھے اور اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوئے ایز الیکشن کمیشن پاکستان اس میں بھی جو سیول سرویس ریگولیشن ہے اس کا ریگولیشن نمبر پانچ سو دس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اپائنٹمنٹ لیٹر میں یہ واضح ہوگا کہ یہ پینشن لیں گے یا یہ تنخواہ لیں گے اور اگر ہوگی تو کٹوتی کس چیز کی ہوگی تو دو چیزیں بیق وقت نہیں لے سکتے تو وہ اپائنٹمنٹ لیٹر میں یہ انفارمیٹیز ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے بھی اور جو میمبر ہیں سندھ سے ان کے بھی الیکشن کمیشنر وہ بھی فیڈرل سیکٹری تھے ریٹائر باقی جو دو لوگ ہیں وہ ٹیکنو کریٹ میں رکھے گئے ہیں وہ ایڈوکیٹ سے لیے گئے ہیں تو ٹیکنو کریٹ جو ہے وہ تو سرونگ پیپل کو لگایا جا سکتا ہے یہ ہمارے مین گراؤنڈز ہیں باقی ڈیٹیل پیٹیشن آپ کے پاس پہنچ گئی ہے آپ نے پار لی ہوگی تو اس میں جو ہے یہ معاملہ تو الیکشن سے پہلے آپ کو خیال نہیں آیا یا شیر افضل مروض صاحب کو خیال نہیں آیا کہ یہ معاملہ تو الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ لانے کے تھے یا عدالت بھی چیلنج کرنے کے تھے اب کیوں جو ہے تو فارمیشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر الیکشن تو کل ادم قرار نہیں دیا جا سکتے دیکھیں الیکشن کمیشن نے متعدد آرڈرز پاس کیے ہیں تو ہمارا فوکس ہے وہ تو دو آرڈرز کے اوپر ہے ایک تو جو آٹھ دو کو انہوں نے پراسس کیا ہے جنرل الیکشن کا وہ ہے اس کے بعد انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا انکواری کمیشن بنایا کمیشنر والے ایشو پر وہ فوکس ہے باقی رہی بات کہ یہ ریکرنگ کاز افیکشن ہوتی ہے جو الیگل اپوائنٹمنٹ ہے اس سے بار بار کاز افیکشن جو ہے جنریٹ ہوتی ہے اور یہ تو سپریم کورٹ خود ابزرب کر چکی ہے سجاد علی شاہ والے کیس میں کہ اگر ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو غلط پہ غلط پہ غلط پہ غلط کام ہوتے چلے جائیں گے تو اب غلط کام سامنے آیا تو اب ہم نے چیلنج کی ہے اچھا آخری سوال کہ آپ اپنی وقالت کے تجربے سے بتائیں کہ یہ جو درخواست ظاہر ہوئی ہے اور باتیں بھی اب چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس درخواست سے تحریک انصاف کا جو کیس ہے الیکشن میں ریگنگ کا وہ متاثر ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں متاثر ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن میں متاثر ہوگا جب اس کی فاؤنڈیشن ہی اللیگل ہے تو ساری کے ساری باتیں دھڑم تختہ ہو جائیں گی وہ کانسیچوینسیز کا ایشوی حل ہو جائے گا کیونکہ جب اس کو لارجر سکیل کے اوپر دیکھا جائے گا ہر ہر کانسیچوینسی کا تو ایشو نہیں ہے نا بات یہ ہے کہ کیا یہ غم یہ کر سکتے تھے یا نہیں جب ان کا اختیار ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کیسے بہت شکریہ ریاض عنیف رائی صاحب تو ناظرین پہلے بھی ایک ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں ایک درخواست تھی ریگنگ کے حوالے سے وہ خارج کی گئی چیف جسٹس قاضی فائصہ نے نہ صرف اس درخواست کو خارج کیا بلکہ جرمانہ بھی آئیت کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو درخواست ہے اس پر اترازات تو لگیں گے اور اترازات اگر ریموو ہو جاتے ہیں تو پھر تین نکنی کمیٹی جو سینئر ججز پر مشتمل ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ معاملہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا ہے بھی یا نہیں اور پھر فردر اس پہ جو بھی پروسیڈنگ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے دیں گے فیل وقت کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ